بسم اللہ الرحیم اللہ کی رحمت سے اور درکت سے کامیابی حاصل کریں سورہ اخلاص سب سے بلند اور موچے بعمل اس سے بڑھ کر میرے نصیق کوئی دن ہی آیا ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص کنخو اللہ احد ایک ہزار مرتبہ نمازِ فجر لیکن روشنی ذرا سی بھی نہ ہو اور پاس ایک سے دو اگروتی استعمال کر لیں اگر پتی آپ استعمال نہیں کر سکتے تو خود کوئی خوشبو لگا کر عطر لگا کر آپ عمل شروع کریں اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروشی پڑھیں اور پڑھ کر اس کا سواد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ پونچا دیں جب آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے صرف اور صرف گیارہ دن کا عمل ہے اول آخر دو شیف بھی گیارہ گیارہ مرتبہ ہے اور گیارہ دن کی اندر اندر آپ کی روخانیت انشاءاللہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی دنیا آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے آپ محسوس کرو گے جیسے کہ آپ خواہ میں پرواز کر رہے ہیں اور اس کو ظاہر ہونے کا مقصد یہ ہوگا سر آپ کا پہلے دن اگر روخانیت بہت تیز ہے آپ کے اندر تو پہلے دن ہی آپ کو جھٹکے دماغ کا بھاری پن محسوس ہونا شروع ہو جائے گا بجلی سی کی چمک جیسے اشارے آپ کی آنکھوں سے گزرنا شروع ہو جائیں گے اور پیارے پیارے سن نورانی چہرے آپ کو نظر آیا کریں گے پہلے دن ہی اس عمل کیا ایسا جو فضیلت آپ کہہ لیں یا پھر انایت کہہ لیں اور اس عمل کا پہلے دن ہی آپ کو اثر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا بہت پیارا عمل ہے آپ ضرور کیجئے گا ایک بہت یاد رکھیں جب آپ عمل میں کامیابی حاصل کر لیں تو پھر آپ نے ہر جمعہ والدین یا جمعہ رات والدین تھوڑا سا مٹھائی کھانا یا جتنے بھی آپ کے پاس ایک نوالے کی بھی تفیق ہے اللہ کی راہ میں ضرور دینا نمبر دو اگر آپ عمل میں بہت زیادہ کامیابی اور جلدی یعنی کہ سات دن کے اندر اندر عمل میں کامیابی چاہتے ہیں تو تحجد کی چار رکھت نفل پڑھ کر اگر یہ عمل کرتے ہو تو یقین مانیں کہ تحجد میں مانگی گئی دعا کا اتنا اثر ہے تو عمل کا کتنا اثر ہوگا یہ ایک ایسا راز ہے کہ بہت سے بزرگان دین اور عاملین اور عمل کرنے والے تحجد کے وقت عمل کرتے ہیں تاکہ بہت جلد کامیابی نصیب ہو یقین مانگی اگر عمل کرو گی اس وقت تحجد کی چار رکھت نفل کے بعد دعا کر کے یہ عمل کرتے ہو تو میں کہتے ہوں اس سے بڑا رخانیت کا عمل میرے نزدیک کوئی نہیں ہے ایک تفعہ لازم کیجئے اور اس کی برکت رحمت عصمت آپ کو پہلے دین سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی صرف گیارہ دن کا یہ عمل بتایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے آپ پہلے دن ہی کامیاب ہو جائے پھر اس عمل کو چھوڑے نہیں رخانیت ظاہر ہو تو پھر اس عمل کو چھوڑے نہیں عمل کرتے رہیں جتنی عمل میں طاقت ہوگی اتنی ہی آپ کے اوپر رہ روخانیت ظاہر ہوگی پریوں کا حجوم مکلین آپ کے پاس جماعت کے جماعت آیا کریں گے یقین مانیں آپ کو ظاہر روشنی نظر آیا کرے گی اور آپ کو ایسے محسوس ہوگا جسے ہوا کے اوپر اڑ رہے ہیں آپ کا جسم مقفی ہو گیا ہے اور آپ خود تو دیکھ سکتے ہے خود کو لیکن کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا اس کے لیے تو اسی محنت ضرور ہے لیکن میرا نہیں خیال ایک گھنٹے میں یا پھر آدھے گھنٹے میں تیس منٹ ساٹھ منٹ کے اندر اندر یہ تصویر مکمل ہو جاتی ہے جو محنت کرنا چاہتا ہے وہ یہ عمل ضرور کرے اور جو لوگ دن چھراتے ہیں عمل کرنے سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ عمل کتنے دن کرنا ہے عمل میں یہ کمی کر دیں وہ عمل بشک نا کیا کریں ان کا کوئی فائدہ نہیں اور ان کا کوئی روحانیت سے امیاد سے کوئی تلک نہیں جو محنت سے جی چھراتے ہے وہ ساری زندگی کامیاب نہیں ہوتے جو لوگ محنت کرتے ہیں دل سے تہیہ کرتے ہیں اور کامیاب بھی حاصل کرتے ہیں یقین معنی وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور اس میں عمل کے دعا اشت ضرورت ہوتی ہے کہ آپ غور سے عمل کریں ہر چیز پر غور رکھیں یقین معنی بہت ایسی رخانیت آپ کو نظر آئے گی کہ اللہ اکبر ایک اوچ جاتے تو بات کہنا چاہوں گے کہ جتنی بھی ہدایات آپ کو بتائی جاتی ہیں آخر میں برائے مہربانی ضرور سنو کریں یہ آپ کے فائدے کے لئے ہے اجازت دیں دعا میں یاد رکھے اللہ باقیاب رب مضبوط رکھیں اپنے رب اللہ باقیاب مضبوط رکھیں تو پھر دیکھیں عمل کیسے کامیاب نہیں ہوتا اجازت دیں دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور حمزات موقعات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو برہانی کا روحانی آنکھ اور بادنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہیں اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جناب ورد سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ دو پھوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبولیں یعنی پانی میں ان کو بھگھو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس پھوپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دھور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کی نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کی نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی شہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرض میں مقتلع ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سکلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے جیسے ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے اب وہ ہی ذکر اختیار کریں گے اس لئے غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی روحانی آنکھ میں اگر نمبر سات میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانی ظاہر ہوتی ہے سر میں درد شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور ہتھیلی آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں ہتھیلی پاؤں سون ہو جاتے ہیں بھاری ہو جاتے اور ایک چھٹکے سے روحانیت کھو جاتی ہے اور نمبر آٹھ میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں سر کا بھاری ہونا آنکھوں کا بھاری ہونا ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو محسوس کرنا روشنی کو محسوس کرنا اللہ کا نور محسوس کرنا یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی کی دلیل ہے اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے کمرس بوکس میں بتا سکتے ہیں کمرس بوکس طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں اس سے کمرس کم تین چلے لازم کریں اجازت اپنا خیال رکھئے گا پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمرس بوکس میں کمرس کریں ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں اگر کسی وقت کسی کمرس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے